موسیقی تم سے کم یہ تو پتا چلے کیا ہوا ذمہ دار کون ہے جنار صاحب خود کہتے کہ انہوں نے جیتا نہیں یہ کوئی جیتنے کی چیز نہیں تھی دلی میں دانشوروں کی یہ بحث سن سنتالیس کے تقسیم ہند پر نہیں ہو رہی بلکہ ان کی بحث کا موضوع ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر اور بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ رہنما جشون سنگھ کی نئی کتاب جنا تقسیم ہند کے آئینے میں ہے جشون سنگھ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے سابق وزیر آزم پنڈی جواحلان نہرو تقسیم ہند کے اصل میمار یعنی بٹوارے کے اصل ذمہ دار تھے مسٹر سنگھ نے اس عام تصور کو بھی مسترد کر دیا کہ جنا ہندووں کے دشمن اور صرف مسلمانوں کی مسیحہ تھے انہوں نے لکھا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جنا سیکولر اور ہندو مسلم اتحاد کی علامت تھے ایک شخصیت کو ذمہ دار تھرانا جنا نے ٹھان لی تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا ہوگا اور وہ اپنے آپ میں ایک کارن بن گیا ادھر جہالال جی نہرو نے ٹھان لی تھی کہ ایک سنٹرلائز سرکار ہوگی وہ ایک اپنے آپ میں سنگرش کا کارن بن گیا انگریز جو تھے وہ تھک گئے تھے ایک طرف میجوریٹیرین ازم تھا دوسری طرف مینورٹی ازم تھا بیچ میں ہم نے ریفری کی وصل پکڑا دیا انگریزوں کو وہ بجاتے رہے اور ملک کو تقسیم کر کے چلے گئے مسٹر سنگھ کے انہی خیالات سے بھارت میں تقسیم ہند کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے ان پر کئی حلقوں کی جانب سے شدید متچینی بھی ہوئی اور انہی خیالات کے اظہار کی پاداش میں انہیں پارٹی سے نکال گیا گیا ہے یہ میں جانتا ہوں میری سٹیڈی کے آدھار پر جھنا انٹی ہندو نہیں تھے وہ ہندووں کے خلاف نہیں تھے ان کی لڑائی انگریزوں سے تھی ان کی لڑائی کانگریس پارٹی سے تھی جو بھی ٹپنی کرنا چاہیں کرسائز کرنا چاہیں ضرور کریں کیونکہ اسی کی نچوڑ سے شاید کچھ نکلے گا پر انتو پہلے کتاب پڑھ لیں ڈلی میں جسون سنگھ کی کتاب کے ایجرہ کے وقت پاکستان اور ہندوستان کے دانشوروں اور صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا جس نے کتاب کے انہی پہلوں پر روشنی ڈالی اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے ملک کے سابق وزیر قانون رامجیٹ ملانی نے بھی جسون سنگھ کے داؤں کی حمایت کی دراصل ہم نے محمد علی جنہ کی شبیہ کو خراب کیا ہے اور جو ہمارے ملک کی حکم مرانی کرتے رہے انہیں ہم نے دیفتہ بنا دیا ہم نے ان خود ساختہ عظیم لوگوں کی بڑی بڑی برائیوں کو نظر انداز کر دیا میں تو ان لوگوں میں ہوں جو یہ مانتا ہے کہ ملک کی تمام مشکلیں نہرو کی دین ہیں اس کتاب پر بحث کے لیے پاکستان میں ڈان گروف کے چیف ایگزیکیٹو آفیسر حارون حمید خاص طور پر گلی آئے تھے یہ کتاب جو ہے نہ صرف انڈیا میں تبدیلی لے آ سکتی ہے پارٹیشن کے ایوینٹس کے بارے میں جو سوچ ہے لیکن پاکستان میں جو سوچ ہے ان میں بھی جان لے آ سکتی ہے اور جنہ کا کردار جو ہے شاید اس نفرت سے انڈیا میں نہیں دیکھا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جرم ہوا اور اس جرم کو ذمہ دار قائد آزم کو ٹھرا دیا ہے میرا خیال میں بات یہ ہے کہ جرم ہوا لیکن جرم کی جو روٹس ہیں اور جو اس کی وجہ ہے وہ انیسویں صدی جو ہے وہ اس کی جو کانفلیکٹس تھی اور کمیونیلزم جو تھا مسلمانوں میں اور ہندووں میں اس نے جو ہے میرا خیال میں پاکستان کے بننے کے وقت پر ہندوستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کر لیا لیکن بعض دانشور جسون سنگھ کے نظریات سے متفق نہیں ان کا کہنا ہے کہ جن حوالات سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقسیم ہند محمد علی جنا کے سبب ناگذیر ہو گئی تھی انہیں اس کتاب میں جگہ کم ملی ہے نظریہ بھارت آج بھارت سے ہی مضبوط ہے جبکہ نظریہ پاکستان پاکستان سے کمزور ہو چکا ہے اور جب تک پاکستان اس بات سے روشناس نہیں ہوتا کہ جنہ کا مطلب صرف دیوار پر لٹکتی تصویر نہیں ہوتا اور ان کے آخری پیغام پر عمل نہیں کرتا تب تک وہ ان مسیبتوں سے باہر نہیں آسکتا جس میں وہ آج خیرہ ہوئے ہیں قائد آزم محمد علی جنا پر یہ کتاب بھارت کے ایک دائیں بازو کے رہنما نے لکھی ہے جس پر بحث و حواسہ جاری رہے گا لیکن گلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ریلیس کے دوسرے ہی روز ایک دوسرے دائیں بازو کے رہنما نے ریاست گجرات میں اس کتاب پر پاوندی آیت کر دی ہے ہندوستان میں عام طور پر تقسیم ہند کا ذمہ دار بانے پاکستان محمد علی جنا کو مانا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیشتر بھارتی لوگوں میں ان کی منفی تشبیح پائی جاتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکردہ رہنما جسون سنگھ کی نئی کتاب جنا تقسیم ہند کے آئینے سے ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تقسیم ہند کے ذمہ دار پنڈت جواہر لا نہرو جیسے رہنما بھی تھے اس لیے صرف قائد آزم محمد علی جنا کو ایک ویلن کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا چاہیے سلاح الدین بی بی سی دلی